اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایسار کا نعرہ لگا رہا تھا اسی وقت آگ بھڑک گئی اور کئی لوگ اس میں جھلس گئے لہٰذا یہ غلط خبر ہے جسے مسلمان بھر بھر کے شیئر کر رہے ہیں آگ میں جھلسنے والا ویڈیو تو سچ ہے پرباج پا والوں کی جانب سے مد پردیش کے کھنڈوا میں چھبیس گیارہ حملے کو لے کر مشال ریالی نکالی گئی تھی گھنٹہ گھر کے قریب مشال ریالی ختم ہی ہونے والی تھی کہ تب کچھ مشالی اُلٹ گئی جس میں کا تیل نیچے گر گیا اور آگ لگ گئی دگر لوگوں کے ہاتھوں میں بھی مشالی تھی تو اس سے اور بھی آگ بھڑ گئی جس میں پچاس لوگ تقریباً جھلس جانے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے جس میں کے اٹھارہ لوگ شدید زخمی ہیں خیر بھاجپا کی جانب سے اس ریالی کا اتمام کیا گیا تھا اب ریالی کا اتمام کرنے والوں پر مقدمے دائر کیے گئے اس طرح کی بھی بات بتائی جاری ہے مطلب اجمیر درگاں کا اور اس ریالی کا کوئی بھی تعلق نہیں کیونکہ اجمیر درگاں راستان میں ہے فلال اجمیر درگاں کا موجود زیر بحث ہے لہذا اسے لے کر کچھ لوگوں کی جانب سے غریب نواز کی کرامات اور درگاں کے سامنے کھڑے ہو کر جیشریر رام کا نعرہ لگانے والوں کو کرامات کے ذریعے جلا دیا وغیرہ کہانیاں سوچل میڈیا پر گھوم رہی ہیں پر سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ اس طرح غلط کہانیاں بنا کر آخر ہم فرضی تسلی تو اپنے دل کو دے سکتے پر حقیقت سے مو تو نہیں موڑ سکتے کب تک ہم اس طرح کرامات کا ہی انتظار کرتے رہیں گے یا اس طرح کی کہانیاں گھڑ کر اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے اگر پوری اسلامی تاریخ کا جائزہ لیا جائے یا مطالعہ کیا جائے تو تمام نبی پھر صحبہ تابین تبیتابین اولی اکرام سب ہی نے میدان عمل میں قربانیاں پیش کی اپنا سب کچھ حد تا کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کے خاطر قربان کیا بدر سے لے کر قربلا اور فلسطین تک مکمل قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے اب جب ہم قربانیاں دینے سے کاسر رہے تو اس طرح کی فرضی کہانیاں بنا کر اپنے آپ کو تسلی دے رہے مجھے قیم فون آئے اور اس خبر کی تصدیق کرنے لگے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کونسا اسلام میں اختیار کیا ہوا ہے محض موبائل پر کچھ بھی خبر ہمارے موافق یا مخالف ہو صرف فارورڈ کرتے رہنا بس اہی ہم نے سیکھائے اس موقع پر آپ کو ایک اور ہے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا کہ میرا متعلیہ غلط ہو پر معاشرے میں جس قدر خاص کر مسلم معاشرے میں جو برائیاں فائلی ہیں اسے ہم کیسے ذمہ دار ہیں یعنی کہ ایک مسلم معاشرہ اس کے لئے کیسے ذمہ دار ہے ہم نے اپنے معاشرے میں اپنی گلتیوں کو چھپانے کی ہر کوشش کی اور یہ کہہ کر چھپاتے رہے کہ اگر اس بات کو منظر عام پر لائے جائے تو پورا مسلم معاشرہ بدنام ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے پورے معاشرے میں برائی فائلتی رہی یہ سچائی ہے جرم کوئی بھی کرے جرم کی سزائے انسانی مقام اس کا مرتبہ دیکھ کر اسلام تینی کرتا ایک مونچہ خاندان کے عورت جسے چوری کی سزا دینے والی تھی لہٰذا اس کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی سہی بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6787 میرے نبی نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگ اسی لئے تباہ ہوئے کہ وہ کمزور اور پچھڑے ورک پر تو قانونی سزائیں لاغو کرتے تھے اور مونچے طبقے کے مجرموں کو چھوڑ دیا کرتے تھے مجھے وہ ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی یہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کار دیتا کہنے کا مطلب کئی تنظیم ادارے یہاں تک کہ کچھ مجزدوں مدرسے مذہب اداروں میں بھی کچھ گفلیں باہر آتے تو ہم یہ کہہ کر اسے چھپا دیتے کہ معاملے کو اچھارا چاہے تو مسلمانوں کی بدنامی ہو جائے گی پھر وہاں کے ذمہ داروں کو جو ان گھوٹالوں میں شریک رہتے انہیں نکال دیتے ان کے مجزد یا مدرسہ یا دینی ادارے تنظیموں سے انہیں نکال دیتے بجائے انہیں سزا دیتے کہ انہیں وہاں سے نکال دیتے پھر وہ شخص ایک اور گفلہ کرنے کے لئے آزاد ہو جاتا اور یہی ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس مواقع بہت تھے اللہ نے ساٹھ سال موقع دیتا کہ ہم اپنے اندر سے کیڈر بنائے پر ہم نے بجائے کیڈر بنانے کے دیگر خرافات میں ہی ملوپس رہے آج ہم کسی کرامات کے منتظر ہیں کوئی آسمان سا ہے اور ہماری مدد کرے جبکہ ہمیں خود ہی کو اس نظام کو بدلنا ہوگا یقیناً آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے پر اس کے لئے شرط ہے اللہ اکبال نے کہا کہ فضائے بدر تو پیدا کر آج بھی اتر سکتے ہیں فرستہ آسمان سے کتار در کتار اس بات کو آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش اس لئے بھی کر رہا ہوں کیونکہ جب برائی استعمائی طور پر ہونے لگتی ہے تو ظلم بھی لازمان ہو جاتا ہے برائی تب ہی عام ہوتی ہے جب خوف خدا ختم ہونے لگتا ہے یا کم ہو جاتا ہے میں نے ایک ویڈیو فیس بوک پر اتحاد نیوز کی پیچ پر شیئر کیا تھا جس میں سعودی عرب کے ریاد میں جو ایک اڈے کا ویڈیو تھا پر کچھ لوگ آج بھی سعودی کو غلط کہنا برداشت نہیں کرتے مجھے کئی سارے فون میسیجز کے ذریعے ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے کہا گیا آخر کب تک ہم اپنی برائیوں پر پردہ ڈالتے رہیں گے برائیوں کو چھپاتے رہیں گے قیامت میں اس گلتی پر پردہ ڈالنے کا آجن ملے گا جو اپنوں کا یا کسی ایک فرد یا شخص کا ہوگا پر جہاں مقدد جگہ ہو اور اس عرب کے پاک زمین پر ایاز سعودی بادشاہ سنتوں کے جنازے نکالتے رہے اور ہم اس پر لانت بھی نہ بھیجیں آخر کس دشاہ میں جا رہے ہیں لہٰذا جھوٹ پر مبنی کہانیوں پر خوش ہونا مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے کہاری و گفاری و قدوس و جبروت یہ چار اناثر ہوتو بنتا ہے مسلمان حالات آتے ہیں تو آتے رہے ہم اپنے یاشیوں سے باز نہیں آئیں گے آخر کس بنیاد پر اللہ رب العزت آسمان سے دشمنوں پر آگ کے گولے برسائے گا کہتے ہیں محنت کے پیچھے برکت چھپی ہوتی ہے گھر میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کی ویڈیوز کو فاروڈ کرنے سے انقلابات برپا نہیں ہوتے کئیوں کے قربانی دینے کے بعد ایک سماج کی حفاظت ہو سکتی ہے بھارت میں کسانوں نے وہ کر دکھایا ایک بار پھر کسان اتجاج کر رہے ہیں وہاں جا کر دیکھو کم سے کم کس جرتمندی کا مزارہ وہ کر رہے ہیں کیا ان کے گھر ان کے بال بچے نہیں ہیں لیکن زندگی جینے کے لئے مقصد ہونا ضروری ہوتا ہے تب جا کر نسلوں کی حفاظت کا ذمہ آسمان والا لیتا ہے گھروں میں بیٹھ کر جھوٹی ویڈیوز پر خوشی منانے والے فاروڈ کرنے والے اگلے ماتم کے انتظار میں ہی رہیں نکل کر خانخاؤں سے ادا کر رسم شبیری سڑک پر اتر کر اعتجاج کرنا ہوگا جبوریت میں اپنا حق مانگنا بھی لوگ تنتر کو زندہ رکھنے کے برابر ہوتا ہے پر اس کے لئے قوموں کو تو کم سے کم زندہ رہنا ضروری ہے اتنا سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ